یہ بالکل صاف ہے کہ یہ ایک پولٹیکلی موٹیویٹیڈ سمن ہے ایسا کیسے ہوتا ہے کہ پہلے بھارتی جنتہ پارٹی پریس کانفرنس کرتی ہے اناؤنس کرتی ہے کہ ارون کے جریوال کو سمن کیا جائے گا گرفتار کیا جائے گا اور اس کے بعد ایڈی سمن بھیجتی ہے ایسا کیسے ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے گھر پہ کروڑوں روپے کیش ملتا ہے لیکن ایڈی کبھی نہیں بلاتی لیکن عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے پاس جہاں پہ ایک روپیہ برامد نہیں ہوا ایک روپے کے بھرشتہ چار کا ثبوت نہیں ملا وہاں پہ سمن پہ سمن کیس پہ کیس گرفتاری پہ گرفتاری تو یہ بالکل صاف ہے کہ اس سمن کا کسی بھی انویسٹگیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ایک راجنیتک سازش ہے آنے والے لوگ صبح چناو میں وپکش کا جو انڈیا گٹھ بندن بنا ہے اس پر حملہ کرنے کی ایک سازش ہے لیکن عام آدمی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کی ایڈی اور سی بی آئی کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہے ہم جانچ میں سہیوک کرنے کو شت پرتیشت تیار ہیں ہر چھتھی میں ارون کیجریوال جی نے لکھا ہے کہ اگر ایڈی کے کوئی سوال ہے تو وہ کوششن آر بنا کے بھیجتے ہیں ایسا کیا سوال ہے ایڈی کا جو وہ کاغذ پہ لکھ کے نہیں بھیج سکتے ہیں اس لیے یہ بالکل کلیر ہے یہ بالکل سپشت ہے کہ یہ ارون کیجریوال جی کو گرفتار کرنے کی سازش ہے لوکصبہ چناو سے جسٹ پہلے گرفتار کرنے کی سازش ہے کہ وہ آنے والے چناو میں پرچار نہ کر سکے اور انڈیا انگٹ بندن دیتیزی سے آگے نہ بڑھ سکے بالکل صاف ہے جو وپکش کا نیتہ اپنی پارٹی چھوڑ کے بھارتی جنتہ پارٹی میں چلا جائے گا اس پر سارے کیس ختم ہو جاتے ہیں چاہے ہیمنت بسو سرما ہو چاہے شوویندو ادھکاری ہو چاہے پیما کھانڈو ہو اور ابھی کچھ ہی دن پہلے چھگن بھجوال جس کے برشتہ چار پہ تو بھارتی جنتہ پارٹی نے پورا کیمپین چلایا آج ایڈی کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کیس بند کر دیجئے تو اگر کوئی وپکش کا نیتہ بھارتی جنتہ پارٹی میں چلا جائے بھارتی جنتہ پارٹی کی واشنگ مشین سے دھول جائے تو پھر ان پر ایڈی سی بی آئی کا کوئی کیس نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کا ویروہد کرے گا ان کے خلاف چناو لڑے گا تو ان کو ایڈی اور سی بی آئی سے دھمکانے کی کوشش کی جائے گا نگلنیتوی تو planner ڈیوی ونگلشisations فیڈی ویڈی ویڈیوی اس کے پاس جمع اور موقبحو دیگz کے پاس وچانllo儿 سف lain میکن کر سید کوش دیگzہ